اعوذ باللہ ہمی الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ تعالی ماہ مبارک ماہ رمضان المبارک کے اٹھارویں روزے کے وضائف سیکھنے کی کوشش کریں گے آپ ان وضائف کو سیکھیں اور نماز کے بعد پڑھیں سب سے پہلا وظیفہ نماز فجر کے بعد سورہ توبہ کی آخری دو آیات لاس ٹو آیات سورہ توبہ اکیس مرتبہ پڑھیں نماز فجر ادا کرنے کے بعد اور اس کے بعد نماز زہر کے بعد سورہ جمعہ کی یہ آیات مبارکہ آیت نمبر چار ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ یہ نماز زہر کے بعد اس آیات مبرکہ کو چالیس مرتبہ پڑھیں یہ آیت نمبر چار ہے بعد زہر نماز اثر سورہ طلاق کی آیت نمبر تین یہ آیات مبرکہ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر تین ہے اس آیت کو نماز اثر کے بعد پچیس مرتبہ پڑھیں اس کا فیدہ یہ ہے اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ توقع اطا فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق اطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو اور آخر میں نماز مغرب اور نماز مغرب کے بعد دعاِ کربو حاجت یہ دعاِ مبرکہ یہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے اس دعا کو اکیس مرتبہ پڑھیں اور آخر میں نماز عشاء کے بعد سورہ یحسین ایک مرتبہ اور اس کے بعد دعاِ جمیلہ تین مرتبہ پڑھیں نماز عشاء کے بعد سورہ یحسین ایک مرتبہ اور دعاِ جمیلہ تین مرتبہ پڑھیں